یہ ان کی طرف سے استدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے ہم اس میں ریسپونڈنٹس ہیں مدعالے ہیں عمران خان صاحب اس پیٹیشن میں اور یہ پیٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاہ کو سباک میں ہوئی تھی اس میں سکسٹی تری اے کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ زید المیاد بھی ہے یہ درخواست بھی میاد سے متجاوز جو ہے میاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاہ کو سباک میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینر لگا دی ہیں انٹریز بند کر دی گئی ہیں لائنڈ آرڈر سیٹویشن کریئٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے بنیادی حقوق کے متسادم ہیں سکسٹی تری اے کا کوئی ذکر کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پیٹیشن میں نہ تھا جو آئی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بینا بغیر ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کی باڈی کے نہ جینرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی پرمیشن دی نہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے نظر آسانی کی جائے اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ باہر ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹفارم کے اس وقت سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور سکسٹی تری اے کو لے آئے آج جب علی زفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمن امران خان صاحب کے ساتھ صاحب کا وزیراعظم کے ساتھ امران خان سے اڈیالا جیل میں کرائی گئی لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل ایک موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملہوز نہیں رکھی گئی ہے باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود امران خان صاحب نے استعدا کی ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے سنا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر سانی میں سنا تھا اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا کئی دنوں پر سنا گیا تھا لیکن آج امران خان کی جانب سے جب علی زفر صاحب نے بیریسٹر علی زفر نے یہ استعدا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسترد کر دی گئی وہ استعدا وہ منظور نہیں کی گئی پھر انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کاربائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضاء میں ایک پورا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو پچیس ستمبر اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلا فیصلہ پہلے فیصلہ جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملہوز مترشے ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے احتراز کریں لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے تو پھر علی زفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں ہمیں انہی پر جو ہے احتراز ہے کہ یہ پریکٹس انڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے اور آڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ تو اس میں آثر جج موجود ہیں اس بینچ میں اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اپینین نیگٹیو دی تھی بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھی نہیں کر رہا ہے اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاربائی کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس عذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کاربائیوں کا خان صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جس لانت سے جس ہارس ٹریڈنگ سے جس سے قوم کو عذیت اور کرب سے نجات ملی ہے یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادے فرقاوش ہو رہی ہے اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ان لیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹوٹ ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو پھر چیپ جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو ایمائیکس بناتے ہیں ایمائیکس یعنی آپ ایز ای فرینڈ آف دی کورٹ ایز عدالتی معاون کی حصیت سے عدالتی معاون کی حصیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ آفیسر آف دی کورٹ کی حصیت سے انہوں نے بطور چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہیں ان کی بابستگی پاکستان تحریک ہے انصاف سے پر اپنی جگہ پر لیکن انہوں نے اپنے تائیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں اس لئے انہوں نے باہر کیا ایمائیکس کیورائی کے طور پر عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معاونت کیجئے گا اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارہ کیا گیا لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے بکیل کی احسیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے جو سپریم کورٹ نے استعداد نامنظور کی پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے ان کی موجود کی نہیں سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں سپیکیولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے زید المیاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسپٹ کی جا سکتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ سکسٹی تھری اے کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ چونکہ اینٹائی